بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم فضل خان اعتماد انٹرنیشن کے طرف سے حضرت خدمت ہے بار کیو سی ٹی ایورسیز بلوگ میں ہم نے بہت ساری ویڈیوز بنائی لاسٹ مند سے تقریبا ہماری بہت ساری ویڈیوز چینل پر آ چکی آج ہم ایک ایسی ویڈیو بنا رہے ہیں کہ ان ویڈیوز پر لوگوں کا کیا کمنٹس ان لوگوں کے آ رہے ہیں لوگ اپنی رائے کیا دے رہے ہیں کیا غصہ دکھا رہے ہیں ہم شروع کرتے ہیں ون بائی ون وہ کمنٹس جو ضروری کمنٹس ہم نے صرف وہ اٹھائیں اور وہ ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے اسی طرح ہمارے پاس ایک سلطان احمد کا کمنٹ آئے ورسکرین پر بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ 400 اپلائیڈ پلوٹس میں سے ایک کنال کے کتنے پلوٹس ہیں اور دس مرلہ کے کتنے ہیں تو سلطان صاحب ابھی میپ فائنل نہیں ہوا اس طرح میں نہیں کہہ سکتا کہ بھئی ساٹھ پلوٹس ہیں یا دو سو ہیں یا تین سو ہیں میپ ابھی انقریب کچھ دنوں تک فائنل ہو جائے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ پارکیو سیٹی نے اننوسمنٹ کی ہے کہ اوورسیز بلوگ میں جن کی پیمنٹس کمپلیٹ ہیں ان سب کو پوزیشن ملے گا تو یہ اس کے لئے ایک نیا پلین دوبارہ سے ایک میپ بھی آئے گا اس میں یہ چیزیں کلیر ہو جائیں گے اس کے بعد ماجد صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پارک سکول مسجد اوورسیز میں بھی ریڈی ہونی چاہیئی تھی ابھی تک ریڈی نہیں ہے اچھا ماجد صاحب ایسا ہے کہ ایک جامعہ مسجد جو بڑی مسجد ہے وہ اے اور بی بلوگ کے بالکل ساتھ ہے اور اوورسیز اور اے بی بلوگ کا دسنس اتنا نہیں ہے اگر ہم سکول کی بات کریں تو سکول بھی ہیں لیکن اوورسیز میں بھی یہ چیزیں نہیں بنیں گے لیکن اگر ہم ساتھ ایک جو سسائیٹی ہمارے پاس ہے بیری انکلیف کی تو وہاں پہ بیری انکلیف میں ہمارے پاس بیکن ہاؤس بہت سارے ایسے سکول ہیں مطلب ہیڈ سٹارٹ ہے مطلب اچھے اچھے سکول سارے موجود ہیں تو سکول کے لیے ہم لوگ بیری انکلیف تک جا سکتے ہیں اتنا دور نہیں ہے ہارڈلی کوئی گاڑی میں ہمارے پان سے دس منٹ لگ جاتے ہیں لیکن میپ میں ہیں سکول پارکیو سیٹی میں وہ انشاءاللہ انکلیف بن جائیں گے ایک اور بھائی نے میسیج کیا ہوا ہے کمنٹ کیا ہوا ہے کہ اگر گھر نہیں بنانا ہو پھر بھی پوزیشن ملے گا اچھا اس میں جو لوگ جون دوہزار تیس سے پہلے جن کا کلیر ہے ان کو ملے گا بادوالوں کے لیے کنسٹرکشن مست ہے وہ کمیٹمنٹ کریں گے سوائیٹی کے ساتھ ان کا پراپر ایگریمنٹ ہوگا اور وہ پروپر پھر پوزیشن لے کے وہاں کنسٹرکشن کریں گے اس کے بعد ایک اور بھائی نے میسیج کیا ہوا ہے کمنٹ کیا ہوا ہے کہ کیا ہم صرف پوزیشن اپلائے کر سکتے ہیں ویڈاوٹ کمیٹمنٹ تو بیلٹ دہ ہاؤس وی کلیرڈ آل آور پیمنٹس ان مارچ چونٹی چونٹی تھری اچھا بلکل آپ کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ ہماری ٹیم سے رابطہ کریں وہ برشر صاحب ہیں ان کا نمبر سکرین پر آ رہا ہے آپ ان سے رابطہ کریں وہ آپ کا پوزیشن دلوا کے انشاءاللہ مزید آپ کو ڈیٹیلز وہ سینڈ کر دیں گے اچھا آگے اگر ہم جاتے ہیں تو خادم حسین صاحب ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے دسمبر دوزر تیس میں ساری پیمنٹس کلیر کر دی ہیں پیمنٹس کلیر کر دی ہیں لیکن میں گھر نہیں بنانا چاہتا ہوں تو ایسی شرط پہلے ہمیں کیوں نہیں بتائی کہ ابھی انہوں نے یہ شرط رکھی ہے خادم صاحب بلکل آپ کی بات 100% ٹھیک ہے ہمیں بھی یہی گلہ ہے سوسائیٹی سے آپ نے میری ویڈیوز دیکھی ہوں گی سوسائیٹی کو بولا ہوا ہے کہ یہ سراسر ظلم ہے یہ زیادی ہے لیکن ابھی اگر آپ دیکھیں خادم صاحب کہ اگر پوزیشن مل رہا ہے اور اس ٹائم اگر پانچ مرلہ کے اگر ہم ریٹ چیک کر رہے ہیں اس ٹائم وہ پچاس لاکھ سے ترپن چومن پچپن لاکھ تک مارکیٹ میں ٹریڈ ہو رہا ہے یہ ریٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں تو اس ریٹ میں بھی آپ کو اسلام آباد میں کہیں بھی پلوٹ نہیں ملے گا پوزیشن اگر ریٹ اگر دیکھیں پھر بھی مناسب ہے اسی طرح دس مرلہ وہ تقریباً ایک کروڑ سے ایک کروڑ دس لاکھ کے درمیان ٹریڈ ہو رہا ہے دس مرلہ کی میں بات کر رہا ہوں کنال دو کروڑ سے دو کروڑ دس لاکھ کے درمیان ٹریڈ ہو رہا ہے ریٹ مناسب ہے ابھی بھی ان کے لیکن آپ کی جو بات ہے وہ بلکل ٹھیک ہے کہ پہلے شروع میں سوسائٹی نے کیوں نہیں بتایا شروع میں ان کو بتانا چاہیے تھے اس سے واقعی مارکیٹ سٹرب ہوتی ہے انویسٹر نہیں آتا لیکن ابھی بھی انہوں نے جو کر دیا انہوں نے جو بتایا کہ پوزیشن ان کو دے رہے ہیں جنہوں نے گھر بنانا تو یہ بھی ٹھیک ہے جن کا بجٹ ہے وہ آئیں وہ اپنا گھر شروع کریں اس کے بعد چنگیز خان ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ پار کیو سیٹی اپنے لوگوں کو پروفٹ دے رہا ہے باقی کلائن کو خراب کر رہا ہے بلکل چنگیز صاحب میں نے اس پر ایک پروفر ویڈیو بھی بن بنائی تھی کہ پار کیو سیٹیو میں ایک ایسا ٹولا ہمیشہ جو فائدہ لے جاتا ہے وہ لوگ اسی جذبات میں اپنے پلوٹ پیج دیتی ہیں وہ ٹولا آکے وہ پلوٹ سارے لے لیتا ہے پچاس لاکہ لے کے پھر کروڑ کا دوبارہ سے قسطوں پر اس کو بیچنا یہ سرہ سر ظلم ہے اس پر میں نے ویڈیو بھی بنائی تھی اور لوگ ناراض بھی ہوئے تھے اس ویڈیو سے لیکن ہمیں بالکل اندازہ ہے کہ کچھ ہیں ایسے ٹولی جو یہ فائدہ لے جاتے ہیں لوگوں سے مج جبوری پہ وہ پلوٹ جیسے ابھی آورسیز میں لوگ ہیں وہ بچارے پریشان ہیں اور اسی لاکہ اگر پلوٹ لیا ہے وہ پچاس آٹھ کا بھی بیج دیتے ہیں مارکیٹ میں جو ٹریڈ ہو رہا ہے جیسے میں نے بتایا ہے کہ پچاس لاکہ ٹریڈ ہو رہا ہے پچاس سے پچپن لاکہ اور پھر اسی پلوٹ کو پوزیشن بنا کر کروڑ میں سیل کرنا تو اس کو تو فائدہ ہو گیا اس ٹولے کو لیکن کلائنٹ کے ساتھ یہ زیادی ہے کلائنٹ کے ساتھ یہ ظلم ہے خان زشان صاحب کہہ رہے ہیں کہ چ کچھ بھی نہیں ہے اس میں دشان صاحب پروجیکٹ بورا نہیں ہے تھوڑی سی مارکیٹ کے حالات بھی ٹف ہیں پروجیکٹ کے جو لوکیشن ہے بہترین لوکیشن ہے آپ نے دیکھی آپ کو پتا ہے پروجیکٹ کا نو سی کلیر ہے لیکن کچھ ہماری بھی غلطیاں ہیں کچھ منیجمنٹ کی طرف سے بھی ہیں مسٹیکس بہت ساری ہیں ویڈیو میں زیادہ لمبی نہیں کرنا چاہوں گا لیکن ابھی بھی اگر ہم دیکھیں ریٹس کمپیریزن کریں اس ٹائم اس کے ساتھ اس ساتھ یہ وہ بہری انکلیب ہے بہری انکلیب اور پار کیو سیٹی تنی دور نہیں ہے بہری انکلیب میں اس ٹائم پوزیشنیبل جو پلوٹ ہے پانچ مرلہ کا شروع میں وہ تقریباً اسی پچاسی نوے لاگ کا ہے اور اس کے منٹیننس چارجز ہیں پرمند بہری انکلیب میں پرمند آپ کو سات ہزار سے دس ہزار دینے پڑتے ہیں یہ پار کیو سیٹی میں اسے کوئی چارجز نہیں ہیں ابھی بھی اگر دیکھیں تو بہتر ہے لیکن کچھ پالیسیز ہیں جو پار کیو سیٹی نے لگائی ہیں جو ٹھیک نہیں ہیں اور ہمیں اس کی بھی ا امید ہے انشاءاللہ کہ ٹائم ٹو ٹائم اس میں بہتری آ رہی ہے اور بہتری آئی گی ابھی بھی دیکھیں کہ آورسیز بلوک میں سب کو پوزیشن دیتی ہے آورسیز میں جس کی پیمنٹ کمپلیٹ ہے چاہے اس نے دوہزار تیس میں خرید ہے چاہے اس نے دوہزار اکیس میں خرید ہے لیکن اس کی پیمنٹس کلیر ہیں آل ڈیوز کلیر ہیں اس کو پوزیشن مل رہا ہے یہ ایک سسائیٹی کی طرف سے ایک فیور مل گئی ہے الحمدللہ اسے ہمیں بھی بڑی خو تو یہ کچھ کمنٹس تھے دقریبا کوئی آٹھ سے دس کمنٹس تھے جس کو ڈسکس کرنا ضروری تھا اور کلائنٹس فیڈبیک بھی چاہتا ہے اس کمنٹ سے اور لوگوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے ان کو کچھ سی انفرمیشن مل جاتی ہے اس کے علاوہ آورسیز بلوک میں اور جے بلوک میں جو کلائنٹ بھی گھر بنانا چاہتا ہے اتماد انٹرنیشنل طرف سے فری آف کاسٹ اس کو گھر کا جو نقشہ ہے فرنٹ الیویشن گھر کا نقشہ لے آؤٹ پلین جتنی بھی چ مبشر صاحب سے رابطہ کریں وہ پروپریز پر کام کر رہے ہیں اس کے علاوہ ہماری طرف سے اگر جو آورسیز کلائنٹ ہے وہ آ نہیں سکتا یہاں پہ اور وہ پوزیشن لینے چاہتا ہے اس کے لئے بھی جتنی باغ دوڑے وہ بھی آپ کے ساتھ کریں گے اتماد انٹرنیشنل آپ کو پوزیشن کے حوالے سے آپ کی پوزیشن چارجز کا کوئی اشو ہے یا پوزیشن لیٹ ہے وہ آپ کو دلوا کے آپ کو کنسٹرکشن کے لئے تیار جو پلوٹ ہے وہ کر دے گا اس کے علاوہ سوائل تیاری ٹیسٹنگ میں بھی انشاء اللہ آپ سے جتنا تھا انہوں سکتا ہے اس میں بھی کریں گے آپ ہماری ٹیم کے ساتھ رابطہ کریں انشاء اللہ آپ کو پوری کنسٹرنسی پروائید کریں گے ہماری ایک پوری پروفیشنل ٹیم ہے جو اس سوائیٹی پر کام کر رہی ہے کنسٹرکشن کے حوالے سے کلائنٹ کا کوئی اشو ہو پوزیشن کے حوالے سے کوئی مسئلہ ہو اس پر کام کر رہی ہے ہمارا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی آپ کو ویڈ اجازت دیں اللہ حافظ